اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جو گھٹیا ترین حرکت جے شاہ کی بھارتی کرکٹ کونسل کا سیکٹری اور ایشن کرکٹ کونسل کا پریزیڈنڈ جے شاہ جتنے بڑے بڑے اس کے پاس عوضے ہیں اتنی گھٹیا اور گریوی حرکت اس نے کی اور وہ حرکت کیا کی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ ایشا کب ہونے جا رہا ہے تیس اگست کو یہ ٹورنمنٹ ہے اور پھر اس کا فائنل ہے سترہ کو یہ پاکستان میں ہونا تھا اور پوری دنیا کو پتا تھا کہ اس سال پاکستان اس کا ہوسٹ ہے جے شاہ نے اپنی تمام طرح طاقت جو ہے نا زندگی میں جو اس نے کبھی نہ استعمال کی ہوگی اس نے یہ ساری طاقت پاکستان کو اس ٹورنمنٹ سے باہر نکالنے میں لگا دی اور یہ کوشش تھی اس کی کہ پاکستان ایشن کپ میں کھیلے ہی نہ اچھا نہیں کر سکا پھر دوسرا اس کا جو ہر بات ہے وہ یہ تھا کہ انڈیا پاکستان میں نہیں کھیلے گا بھئی آپ کو کس چیز کا دار ہے جب ہم کہتے ہیں نا انڈیا ڈرتا ہے تو اس کی ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی ریزن ہے اب میں اس میں بھی آگے بات کرتا ہوں اچھا چھے ٹیمز ہیں اس ایشن کپ میں اس میں سے تیم ٹیمز انڈیا کی ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں اور انڈیا ڈرتا کیوں ہے اس پہ بھی بات کرتا ہوں جے شاہ نے کیا کہ اب یہ بھی چیز کیونکہ ظاہر ہے وہ ایشن کرکٹ کونسل کا پرائزننٹ ہے یہ بھی اس نے منوا لی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گا اور اپنے سارے میچ سری لنکا میں کھیلے گا اچھا پاکستان تو ہوسٹ تھا تو پاکستان جو ہوسٹ ہے اب اس میں صرف چار میچ ہو رہے ہیں باقی سارے میچ اور فائنلز بھی سری لنکا میں ہوں گے اور انڈیا اپنے سارے میچ جو ہے وہ سری لنکا میں کھیلے گا پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو اب کیونکہ پاکستان ہی اس کا ہوسٹ تو تھا تو پاکستان کے جو پی سی بی کا چیر میں ریزا کا اشرف انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی سات بچ کے پندرہ منٹ پہ کل انہوں نے ایشن کپ کا شیڈول ناؤنس کرنا تھا سات جو اس کی ٹرافی ہے ایشن کپ کی وہ بھی عویزہ کرنی تھی تو یہ ایک تقریب تھی اس تقریب سے بھی ان کو جیلسی ہو گئی یعنی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور جے شاہ کا اپنا جو انڈیا کا سیٹلائٹ ہے وہ بھی چاند پہ پہنچنے والے ہیں اسی میں بٹا کے یار اس کو لے جاتے یہ ایساس ایک کمتری کا شکار ہے پاگل ہو گیا ٹھیک سبا سات بجے تو پاکستان نے اناؤنس کرنا تھا چھے پنچ تالیس پہ جے شاہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کا شیڈول جاری کر دیا اور لکھا آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس بھئی آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس کیا ہوتا ہے جے شاہ جو ہے وہ ایشن کرکٹ کونسل کا پریزیڈنٹ ہے تو لکھتا ایشن کرکٹ کونسل ہیپی ٹو اناؤنس اور لکھتا آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس یعنی اتنی جیلیسی پاکستان کا نام لینے سے اتنی جیلیسی تو یہ جو کیڑا ہے نا یہ صرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چند جو پاور میں لوگ ہیں انڈیا میں صرف ان کے دماغ کے اندر ہے عوام جو ہے انڈیا کی وہ اب سمجھ چکی ہے کرکٹ لبر ہیں وہ کرکٹ پسند کرتے ہیں افغانستان اچھا کھیلے پاکستان اچھا کھیلے انڈیا اچھا کھیلے بنگلہ دیش اچھا کھیلے تو کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے ویرات کی بیٹنگ کو انجوائے کرتے ہیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ وہاں بیٹھ کے بابر کی بیٹنگ کو انجوائے کرتے ہیں ایتنی سے گیم گیم میں جو اچھا کھیلے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن یہ جو جیشاہ ہے اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اور یہ اتنا منافق انسان ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپورٹس میں سیاست کرنے والا جو ہوتا ہے اسے دیسی الفاظ میں پلیت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے ان کے لیے یہ بہت منافق انسان ہے اور یہ سپورٹس کے اندر بھی سیاست کرتا ہے اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں اس کے اثر کیا ہوں گے جب اتنا منافق اور اتنی بدیانت مینجمنٹ ہوتی ہے تو ٹیم اچھی بھی ہو تو ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پرڈکشن دے رہا ہوں اس ایشن کپ کے اندر چھے ٹیمز ہیں تین انڈیا کی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں کیسے لیکن انڈیا پرفارم نہیں کرے گی باقی دو ٹیمز انڈیا کی پرفارم کریں گی انڈیا پرفارم اچھا نہیں کرے گی آپ دیکھ لیجے گا بہت بری ہونے والی ہیں ان کے ساتھ ہم بھی میچ با میچ آپ کے ساتھ ہیں اس پر تفسرہ چلتا رہے گا جب یہ کپ بھی شروع ہوگا اچھا آپ دیکھیں تین ٹیمز کیسے ہیں انڈیا کی اس میں افغانستان بھی انڈیا کی ٹیم ہے نیپال بھی انڈیا کی ٹیم ہے اور انڈیا تو ہے انڈیا کی ٹیم ہے تو پاکستان کا مقابلہ تین انڈین ٹیمز میں ہوگا اسی طرح بنگلہ دیش بھی تین انڈین ٹیمز سے مقابلہ کرے گی اور سلنکا بھی تین انڈین ٹیمز سے مقابلہ کرے گی اب دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ ڈرتے ہیں سیکیورٹی ریزنز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی ریزن ہے تو یہ جو چار میچ ہو رہے ہیں اور اس میں سے سلنکا بھی کھیلے گا اور دیگر ٹیمز بھی جو ہیں وہ آ کے پاکستان میں کھیلیں گی تو ان کی جانے جو ہیں وہ انڈیا سے کم قیمتی ہیں پہلی تو بات یہ اس کا جواب دیں اور یہ بتائیں کہ ان کے لیے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا پاکستان کے پاس ممکن ہے لیکن انڈیا کرکی ٹیم آ جائے تو اس کے لیے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہے ذہنب سوال چنیے گا آپ کے نرندر موڈی شادی اٹینڈ کرنے آ جاتے ہیں گئے میں افغانستان تھے ادھر سے اجاز موڑا نواز شریف نے فون کیا آؤ یار کھانا بناوا ہے ادھر انہوں نے کھلایا نہیں دمپک تھا وہ یہ کھاتا نہیں تھا نمکین اس نے کہا یار ادھر آجو پاکستان میں اچھا کھانے بنے ہوئے ہیں کھانا کھانے میں پاکستان آگیا ادھر آگے سیکیورٹی منٹوں میں پوری ہو گئی آپ کے نرندر موڈی کو پاکستان سیکیورٹی دے سکتا ہے لیکن آپ کے ٹیم کو نہیں دے سکتا تو آپ ڈرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں دنیا یہ حقیقت تسلیم کر چکی آپ بھی تسلیم کر لیں گے انڈیا پاکستان میں آ کے کھیلنے سے ڈرتا ہے جبکہ پاکستانی کونفیڈنٹ ہے پاکستان کو آپ انڈیا میں کھلائیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ابھی میچ بھی آ جانا ہے پاکستان میں پاکستان کا انڈیا میں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ پاکستانی کیسے کھیلتے ہیں اور انڈیا ٹیم والے بھی کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹرز ان کے سارے فرینڈی ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو ان کی منیجمنٹ ہے خاص طور پر جے شاہ اور اس جے شاہ کو ٹویٹر کی اس کی اپنی ٹویٹ کے پیچھے انڈیا والوں نے بھی انڈیا کرکٹ کے جو فین ہیں وہ کرکٹ فینز نے بھی نیچے لکھا ہے کہ ہم ایشن کرکٹ کپ جیتنے سے بہتر ہی ہے کہ جے شاہ اسطیفہ دے دے ہم خوش ہو جائیں گے تو اس دفعہ انڈیا کے ٹیم جو ہے میرا نکھیال کے اچھا پرفارم کرے گی بددیانت منجمنٹ ہو تو میرا نکھیال کے ٹیم اچھا پرفارم کر پائے گی